بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج پانچ جون ہے جمعہ کا روز ہے اور کل یعنی کہ ہفتے کے روز چھے جون کو چین اور بھارت کے درمیان ایک انتہائی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے سینئر ملٹری لیڈرشپ کی کور کمانڈر لیول کی لیفٹینٹ جنرلز کی دونوں سائٹ سے طبیت ریجن میں چائنیز قیادت جو اس وقت موجود ہے جو لداخ کے ایریا میں بھارت والی سائٹ کے اوپر بھارتی ملٹری قیادت ہے ان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے اس ویڈیو میں دو سے تین اہم چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت اس وقت چین سے کیا مطالبہ کر رہا ہے بھارت کس پوائنٹ پر آ گیا ہے اور کیا جھوٹ بول رہی ہے بھارتی قیادت اپنی عوام سے فیس سیونگ کے لیے اور چین کی کیا منت اس وقت کی جا رہی ہے آسٹریلیا نے کس طرح ایک نئے پلیئر کے طور پر انٹری ڈالی ہے اس تمام تنازے میں اور جانب داری دکھائی ہے کونسی اہم ریجنل الائنمنٹ ہو رہی ہے کونسے ملک جو ہیں وہ اس وقت امریکہ اور بھارت کا بلوک جوائن کر رہے ہیں اگنس چائنہ اور چائنہ کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں کونسے ممالک چائنہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا سب سے پہلے اس موضوع کے اوپ میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں بہت سارے معاملات میں نقصان ہوا کہ جس وقت ہم کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پائے یہ میری ذاتی رائے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آبیسلی ابھی فائنل ڈیسیزن کیونکہ اس کے اوپر نہیں ہوں گا لیکن کہیں پر بھی فورن پالیسی کے معاملے میں کنفیوزن جو ہے وہ مسائل کر سکتی ہے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کنفیوزن کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر خارجہ کی جو پالیسی ہے جو وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا اس پہ اور دفتر خارجہ میں دونوں ایک پیچ پر نظر نہیں آ رہے کیونکہ دونوں کے بیانات چین اور بھارت کے تنازے کے حوالے سے وہ ایک دوسرے سے لگا نہیں کھات رہتے ایک دوسرے سے مماسلت نہیں رکھتے اور اس کا شدید نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کی سیول اور عسکری کے عادت کو فیصلہ کرنا ہوگا ستائیس مائی کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان دیا اور بھارت میں وہ بیان آگ لگا دی اس بیان نے اور بہت ان کے میڈیا نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ شاہ محمود قریشی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی چائنہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان جو ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا کہ باقاعدہ اس لڑائی میں ایک فریق کے طور پر چائنہ کے کندھے سے کندھا ملا کر لداخ میں آکے کھڑا ہو گیا یہ بیان کا یہ مطلب ہے اور شاہ محمود قریشی نے یہ کہا تھا کہ چین جو ہے وہ بھارت کی لداخ کے ریجن میں غیر قانونی تعمیرات اور جس قسم کی حرکتوں میں بھارت اس علاقے میں ملوث ہے اس پر چین ابلیویس نہیں رہ سکتا چین اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا یہ ایک بولڈ بیان تھا ساتھ ہی میں انہوں نے اسی بیان میں بھارت کو دھمکی بھی دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ بھارت پاکستان کی کسی بھی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے پاکستان جواب دے گا بھارت اگر کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کرے گا اس بیان کا میں نے تذکرہ بھی اپنے ایک وی لاغ میں کیا تھا یہ ایک بولڈ سٹینس تھا جہاں پر چائنہ کے سٹینس کو آپ نے کیونکہ ریجنل پارٹنرز ہیں فورن پالیسی میں اگر ایک ملک آپ کے ساتھ فیٹ ایف میں کھڑا ہوتا ہے یون کے ہر فورم پہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جتنے عالمی فورمز ہیں اس پہ بیک کرتا ہے آپ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں آپ کی ایکانومی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سپورٹ کرتی ہے پاکست پاکستان میں سی پیک کا پروجیکٹ ہو بڑی بڑی چیزیں ہو لیکن شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد گزشتہ روز دفتر خارجہ کی جو بریفنگ تھی اس میں جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ظاہر ہے ترجمان دفتر خارجہ جو بیانات دیتی ہیں وہ ریاست کے بیان ہوتے ہیں وہ دفتر خارجہ کے صرف ایک افسر کے بیان نہیں ہوتے جب دفتر خارجہ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریاست بول رہی ہے میں کوٹ کر دیتا ہوں میں نے لکھا ہوا ہے بیان ان کا سامنے اور یہ شاہ محمود قریشی کے بیان کا بہت ہی سوفٹر بہت ہی مائلڈر اور بہت ہی ہومیوپیتھک قسم کا ورشن ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان is closely monitoring the situation along China India border یعنی پاکستان چین اور بھارت کے بارڈر کے درمیان پر جو situation جاری ہے اس کا بغور جائزہ لے رہا ہے اس کو قریب سے دیکھ رہا ہے we hope that the issue will be resolved in line with agreed understandings and established mechanisms to maintain peace and stability یعنی امن اور استحقام کے قیام کے لیے ہماری امید ہے کہ دونوں sides جو established agreements ہیں جو معاہدے ہیں دو طرفہ اور جو mechanisms ہیں جو طریقہ کار ہے مروجہ اس کے ذریعے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا پھر اس بیان میں آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ we hope that under the impulse of BJP's rightist ideology peace and security in the region will not be further imperiled یعنی کے ساتھ ہی انہوں نے BJP کی government کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ مزید ان کی جو قیادت ہے نرندر موڈی کی اس میں اور جو rightist اور fanatic قسم کی ideology ہے ایک شدت پسند سوچ کی حامل حکومت ہے وہ مزید رہا میں رکاوٹ نہیں بنے گی اب یہ بیان میرے حساب میں جس ایک بیان جس میں آپ اس konflikt کے اوپر چائنا کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ آپ کے وزیر خارجہ نے دیا تھا اور یہ بیان جو کہ آپ کے دفتر خارجہ کی ترجمان کی جانب سے آیا ہے یہ دونوں آپس میں مماثلت یا مطابقت تو رکھتے ہیں لائن تو ایک ہی ہے لیکن واضح طور پر شام حمود قریشی نے کہا تھا اور یہ جو بیان ہے اس میں واضح طور پر چین کی سائیڈ نہیں لی گئی بلکہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں فریق بیٹھ کر آپس میں تیہ کر لیں گے یہ وہ میرا خیال ہے پوائنٹ تھا کہ جہاں پر پاکستان کو چین کے ساتھ کھل کے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اگر لداخ والے معاملے کے اوپر چین کھڑا ہوا ہے تو اس معاملے سے پاکستان کے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا تھا پاکستان کا جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس پہ یہ ٹائم ہے کہ بھارت کو ایکسپوز کیا جائے یہ ٹائم ہے کہ کشمیر والے معاملے کے اوپر پاکستان جو انٹرنیشنلی گین کر سکتا ہے وہ گین کرے اور ساتھ ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھارت کے انڈیو انجسٹ قسم کے بیانات ہیں جو ان کے کلیمز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائے تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں میرے خیال میں پاکستان کو فرنٹ فوٹ پہ آ کر آگے بڑھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اب آ جاتے ہیں کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے آج جو ملاقات یعنی کل ملاقات ہونے جا رہی ہے چین اور بھارت کی لیڈرشپ کے درمیان اور اس ملاقات میں اس تمام معاملے کے اوپر بات کی جائے گی اب جو انڈین میڈیا ہے اور انڈیا میں انفارمڈ جنرلس سمجھے جاتے ہیں وہ ان سے میری ایک سے میری بات بھی ہوئی ہے اور کچھ میں نے انڈین میڈیا کے رپورٹس بھی پڑھی ہیں اس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بھارت جو ہے دو قسم کی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو بھارت اپنی عوام کو جھوٹ بول رہا ہے کہ چین نے ہمارے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا لیکن جو سیٹلائٹ ایمیجری ہے اس ایریا کی جو کہ سیٹلائٹ ایمیجز ایشو کیے ہیں مختلف بین الاقوامی اداروں نے خبر رسائیداروں نے اور اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ چین آج سے کچھ عرصہ پہلے یا کم اپریل سے پہلے کی صورتحال کے سیٹلائٹ ایمیجز دیکھیں اور ان کا موازنہ کریں اب سے تو چین نے لگ بھگ ساٹھ سکوئر کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے لداخ میں صرف جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے وہ فوج چین کی بڑھ گئی ہے اس لائن آف ایکچول کنٹرول سے لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہے وہ پہلے بھی وہاں پر بنی تھی انیس سو باسٹھ کی جنگ کے بعد جہاں پر چین کا پہلے کلیم بنتا تھا پہلے جس پوائنٹ تک وہ کلیم کرتے تھے تو تو لداخ میں اور ان تمام اریاز میں بھارت نے جب جنگ لڑی تھی تو بھارت نے اپنا علاقہ کھویا تھا اور اب دوبارہ بھارت اپنا علاقہ کھو چکا ہے اس مرتبہ بغیر کسی جنگ کے چائنہ جو ہے وہ بھارت کے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر چکا ہے اور یہ جھوٹ ہے جو بھارتی فوج کی طرف سے بھارتی سیاسی قیادت کی طرف سے اپنی عوام کے ساتھ بولا جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے ان کے اینکرز اور اپینین میکرز ان کا میڈیا جو ہے وہ بھارتی حکومت کو ان کے کلیم میں سپورٹ کر رہا ہے اب بھارت کیا چاہ رہا ہے بھارت اس ملاقات میں جو مطالبہ رکھنے لگا ہے وہ یہ کہ سٹریٹس کو جو ہے وہ بھال کیا جائے اور یکم اپریل کی صورتحال پر فوجوں کی پوزیشن جو ہے وہ واپس کر لی جائے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں اس کے وجہ بتا دیتا ہوں ایک تو چین کی جو جنگی مشکے ہیں اس تمام ایریا میں طبط میں میں پچھلے جو ہے وی لاغ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ چین اس علاقے میں کر کے رہا ہے ان کی جو ملٹری ایکٹیوٹی ہے جو فوجی مشکے ہیں وہ کس قسم کی چل رہی ہیں وہ تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ چین اس معاملے سے بیک آف کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا اور چین آیا بھی ایک ایسے موسم میں ہے جو کہ نسبتاً اس علاقے میں اگرچہ یہ ستنہ ہزار سے اٹھارہ ہزار کے درمیان مختلف جو پیکس ہیں اس کی وہ ویری کرتی ہیں سطح سمندر سے بلند علاقہ ہے اور گرمیوں میں یہاں پر آ کے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے آپ کے پاس تقریباً اگست کے انڈ تک کا ستمبر تک کا وقت ہے چین کے پاس کہ وہ ایزیلی یہاں پر اگر کوئی اپنی کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے یہاں پر اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پر بنکر بنانا چاہتا ہے یہاں پر روڈ کو ایکسٹینڈ کر کے لانا چاہتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جس میں وہ کیا جا سکتا ہے اور چائنیز ملٹری پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ چین بھارت کے اس مطالبے پر جھنڈی کرا دے گا چین اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور بھارت کے پاس اس وقت کیا آپشن ہے بھارت کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو لڑائی کر لے لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص طور پر اس سیچوئیشن میں بربادی تو چین نے کیا بھارت نے کیا کیا اور امریکہ نے اس ساری سیچوئیشن میں کیونکہ چین تو مان نہیں رہا تو اب انہوں نے ایک اور جو ہے وہ ٹیکٹک جو ہے وہ کھیلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آسٹریلیا کی انٹری ہوئی ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے دیکھا کہ کچھ یوٹیوب کے اوپر کچھ لوگوں نے بیان کی ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اگریمنٹ ہوا ہے آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان یہ ایک ورچول سمٹ ہوئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعہ رابطہ ہوا تھا نریندر موڈی کا اور سکوٹ ماریسن جو کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے معاہدہ جس کے اوپر دستخط کی اس کا نام ہے میوچل لوجسٹک سپورٹ اگریمنٹ اب بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس چین اور بھارت کے تنازع کی وجہ سے سامنے آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے ایسا نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ڈپلومیسی ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی اس قسم کے معاہدے جو ہیں ان کے اوپر سالوں کام ہوتا ہے مہینوں کام ہوتا ہے محنت ہوتی ہے ڈاکیمنٹس ایکسچینج ہوتے ہیں اور ورکنگ پیپر ایکسچینج ہوتے ہیں اس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں دونوں جانب سے بیٹھ کے اس کے بہت سارے پہلو نٹی گریٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور قیادت کے لیول کے اوپر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک وزیراعظم دوسرے وزیراعظم سے ملے گا اور دونوں کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں یہ ایسی صورتحال نہیں ہے یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر بہت عرصے سے لگ بھگ پانچ سال سے اس کے اوپر ایکٹیو سوچ موجود تھی اس کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ بہت عرصے سے شروع ہوئی تھی اور جنوری میں دراصل جس وقت چین اور بھارت کا یہ تنازہ موجود بھی نہیں تھا اس وقت اس معاہدے پر دستخط ہونے تھے اگرچہ یہ ہے چین کو کرٹیل کرنے کے لیے لیکن اس سے تعلق جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ ورچول سمیٹ اس وجہ سے بلائے گی جو سکوٹ موریسن کا جنوری کا دورہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آسٹریلیا ہے وہ اپنے بدترین اکسانہے سے گزرا جو بوش فائرز ہیں آسٹریلیا میں جنگلات کو آگ لگی اور کہا جاتا ہے کہ ایک عرب سے زائد جانور جو جنگلی حیات ہے وہ اس میں جل گئی ہے آسٹریلیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اس معاملے کی وجہ سے سکوٹ موریسن کا جنوری میں بھارت کا دورہ منسوخ ہوا اس وقت یہ سائن ہو جانا تھا اور اس اگریمنٹ کے تحت میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انڈو پیسیفک اوشن ہے یہ جو ایشیا پیسیفک ریجن ہے یہاں پر بھارت کی اور آسٹریلیا کی جو ملٹری بیسز ہیں جو نیول بیسز ہیں ان کو ایک دوسرے کی استعمال کیا جا سکے گا گویا اگر بھارت کا کوئی جہاز اس کو فیولنگ کی ضرورت ہے اگر اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے تو وہ ایک دوسرے کی انسٹالیشن سے ایک دوسرے کی بیسز سے کروا سکیں گے بھارت کا یہی معہدہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی موجود ہے یہ معہدہ اتنا علامنگ نہیں ہے ایسے سے معہدے جو ہیں وہ اوپن سیز میں اور جو سمندر ہے اس میں ہوتے ہیں اور بہت سارے ممالک میں دیگر دفاعی معہدے بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک آسپیکٹ جو علامنگ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ چائنہ اس پر افینڈ بہت شدید طریقے سے ہوگا وہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہوا ہے کہ بھارت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بات اب تیہ ہو گئی ہے اسٹریلیا اور بھارت کے درمیان جو جنگی مشکیں ہیں انڈیا نوشن میں پیسیفک اوشن میں پیسیفک اوشن میں ہونی ہے کھلے پانیوں میں پہلے دوہزار ساتھ میں ایک جنگی مشکیں ہوئی تھیں جو جپان امریکہ اور بھارت کے درمیان ہوئی تھے اور چین اس کے اوپر بہت حد تک نراز ہوا تھا بہت سخت چین کی طرف سے اس کے اوپر بیان آیا تھا اور اب اس ان مشکوں میں جو ہے وہ آسٹریلیا نے تقریباً حامی بھر لی ہے آسٹریلیا کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے بھی اب ان ایکسرسائزز میں حصہ لینا ہے تیرہ چودہ سال کے بعد اس قسم کی ایکسرسائزز دوبارہ پلان کی جا رہی ہیں اس ریجن میں اور وہ ساؤس چائنہ سی کے سائیڈ سے چین کے اوپر تھریٹ کرنے کے لیے اور اس سارے ریجن میں جو چین کی آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی تھریٹ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر چین جو ہے وہ کنسرنڈ ہو سکتا ہے لیکن اب اس معاملے میں میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں کہ آسٹریلیا جو ہے اس کی ایکانومی بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے چین کی ایکانومی پہ اور چین کے ساتھ جو ان کے تجارت ہے وہ گزشتہ دو سے تین ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے اور یہ میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر فالو کریں بہت سارے لوگ ایکسپرٹس اور اینرلیس جو اس سارے سیچویشن کو دیکھتے ہیں میں کیونکہ ان کو پڑھتا رہتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کے کہنے پر سکوٹ موریسن جو ہے سکوٹ موریسن کی جو دوریاں ہیں وہ دراصل امریکہ دراصل ٹرمپ ہلا رہا ہے اور سکوٹ موریسن کی اپنی جو مائننگ کے منسٹر ہیں جو ان کے اپنے خزانہ کے مشیر ہیں بہت سارے وہ اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے بڑے بزنسمن جو ہیں وہ سکوٹ موریسن کی اس پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے ویسے بھی انویسٹیگیشن ہو جانی تھی چین کے حوالے سے آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس کے اوپر بیان داغھتے اور اس بیان داغھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین نے آسٹریلیا سے جو درامت ہے وہ روکی ہے بیف کی یعنی گوشت کی درامت روکی ہے اور بارلے کی جو کی درامت جو ہے وہ روک دیئے یہ بہت بڑی درامت تھی اور آسٹریلیا ایکانومی کس حد تک معیشت ڈیپینڈنٹ ہے چائنہ کی ایکانومی پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر چین کی ایکانومی it goes down by 3.5% in the GDP اگر چین کا GDP 3.5% کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب چین کی جو آسٹریلیا ہے اس کی ایکانومی کے اوپر لگ بھگ 140 ایک سو چالیس ارب کا ایمپیکٹ آتا ہے ایک سو چالیس ارب کا ایمپیکٹ بہت بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور ساڑھے پانچ لاکھ نوکریاں جو ہیں آسٹریلینز کی وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے اس وقت اور چین اور آسٹریلیا کے درمیان بھی یہ ایک تنازہ سا بن رہا ہے چین آل ریڈی جو ہے اس کے علاوہ ان کی جو ان سے کوئلے کی درامت ہے لوہے کی درامت ہے اور دھاتوں کی درامت ہے وہ بھی سسپینڈ کر چکا اور آسٹریلیا کو آلریڈی بہت زیادہ لاسز ہو رہے ہیں تو اس میں یہ جو رش کیا گیا ہے وہ آبیسلی کرنٹ سینیاریو ہے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جلدی میں ورچول سمٹ کر کے کر لیا گیا ہے اور وہ سارا چین کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے سچویشن مزید کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے پاکستان کو اس وقت اپنا آپشن جو ہے وہ کلیر کرنا چاہیے اور کھل کر اب یہ بتانا چاہیے کہ وہ اس تنازے میں نیوٹرل نہیں ہے بھارت کے ساتھ نہیں ہے چین کے ساتھ کھڑا ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ